جناب مہترم تازی جمشید صفدر تئیس رمضان المبارک کو بھی تین بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس سے خطا فرمائیں گے جناب علامہ غلام مصطفی خنساری غلام شبیر اپ خانیوال غلام شبیر اپ مہورٹا خطا فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استعداد ہے یہ ایک مومن ہے جن کے بچے کا ایکسی ریٹ ہوا ہے اس کا عبریشن ہوا ہے جو ان کی انداز کرنا چاہتے ہیں تو پرائے مہربانے کرنے تشریف لاتے ہیں جناب قاضی عاصف باوازے بلن سلوہ سلوات پڑھو باوازے بلن کافی حضرات تشریف فرماؤ باوازے بلن سلوات پڑھو اگر تکلیف نہ سمجھو گیڑے بھائی پرہ بیٹھے ہو سامنے آ جاؤ درہ مجلس دیرونک دو بالا ہو جاسی آؤ بھائی جان آؤ لالائتی آوان بڑی مہربانی آؤ آؤ اللہ دوالی حیاتی کا ریاون ہوئی تھی سامنے آ سونا تا پتا لکسی بے مومن بیٹھے ایک باوازے بلن سلوات پڑھو کافی حضرات تشریف فرماؤ ایک ایسی سلوات پڑھو کہ بار میں دے دیدار دے قابل ہو جاویے جیندے رو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ دری والنعرہ دری باوازے بلن سلوات قبلہ بہت بڑی عبادت ہے ذکر امام حسین علیہ السلام خوش نصیب لوگ ہو جو سرکار دے پاک ذکر اچھتو انوامن دی سعادت حاصل ہوئیے دعا کرنا او قاتب تقدیر اللہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام دی آل اولاد دے صدقے تو اڈا اس مقدس مقام تے تو رہا ہے اپنی بار گارج قبول فرماؤے کوئی بندہ ہی تو خالی نہ جاوے آج اکی ماہ رمضانے جو آسان لے کے آئے ہو جیڑیاں آسان لے کے آئے ہو مولا امیر کائنات دے شہادت دے صدقے آج جو تو آنیا آسان پوریاں ہو آج تو آنیا جھولیاں آباد ہوئن میری اماما بھینا تشریف فرمائن جیڑیاں بے اولادن آج دے دن دے صدقے امیر کائنات دے دن دے صدقے مالک انہ دیا جھولیاں آباد کریں ایک باوازی بلند صلوہ کھوڑو کبلا آج چیری دے سیندے پین کے مجمع سنانا لے حلالیاں دے مجمع اللہ تعالیٰ تو نو سب نو آباد ہو شاد رکھے میں امام حسین علیہ السلام دا چھوٹا جیہ گدھاگر میں توڑے کلو صرف دعا لمنی میرے بزرگ بیٹھے ہو سینئر بیٹھے ہو جوان بھیرا بیٹھے نہیں جیدے رہو شاہ جیدے رہو میں توڑے کلو دعا لمنی کوئی تو ناموری نہیں لمنی تو سا فقط دعا کر دیتی آل محمد راضی ہو جاسن تو ایک ایسی سلوات پڑھو کہ سا کیے کوسر دے حتو کوسر پیون دے حق دار ہو جاویے بھائی دانیال تشریف فرمائن انہ دے بزرگ محترم ندیم رضا گردیزی صاحب دے درجات دی بلندی آستے باوازے بلند سلوات پڑھو قبلہ میں پہلی سطر پڑھنی ہے تے میں دیکھنے تُسا پہلی سطر دا استقبال کیویں کریں دے ہو میں توڑے چیرے پڑھ لین تُسا باغ بہار بیٹھے ہو خول گلاب دے وانگو کھلے بیٹھے ہو دانیال بھائی میں پہلی سطر پی اپڑھ دا دے دا استقبال کیویں کریں دے ہو اکی ماہ رمضانے دے دا استقبال کیویں ہوندے میں آدھا کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثیں کسا میں دیکھا جیدے رہو جیدے رہو بھائی جان جیدے رہو جاچا جی کبھی علی کو مباحلہ میں سارے سنو کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثیں کسا میں دیکھا سارے ذاکرین تے اطراز ہوندے جیدے جامن اینہ دا موضوع علی اینہ دا تذکرہ علی میرا دوست تو پریشان نہ ہوا دین اے ملتان پڑھین اینہ دا موضوع علی اللہور جامن اسلام آباد جامن فیصل آباد جامن موضوع اینہ دا علی میں آدھا علی نال جلنا سڑنا مرنا آ آصف رضا دیگل سن پڑھ کتابہ پڑھ قرآن پھر غور کر کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثیں کسا میں دیکھا کبھی ہجاب خدا کے اندر کبھی خدا کی رضا میں دیکھا سارے سارے جواب دو سارے بولو حیدری جیدے رہو سوڑا موسم میں مہنو کر موسم ہی سونا بن گی ہے اس مجلس تے مہر لگی ہوئی ہے آل محمد دی موسم دیکھو باگ بہار ہوگی ہے موسم تیڑے روزے دار انہوں نے چیرے کھل گئے ہیں انشاءاللہ ہونسونیاں افطاریاں حسین ذرا سجاگو کے سنو کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثِ قصہ میں دیکھا کبھی ہجابِ خدا کے اندر دانیال بھائی کبھی ہجابِ خدا کے اندر کبھی خدا کی رضا میں دیکھا کبھی خدا کی رضا میں دیکھا کبھی ولایت کا تاج پہنے غدیرِ خم کی فضا میں دیکھا بولو یار سارے بولو حیدری جینے رو چوتھی ستر دائست اقبال کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثِ قصہ میں دیکھا کبھی ہجابِ خدا کے اندر کبھی خدا کی رضا میں دیکھا کبھی ولایت کا تاج پہنے غدیرِ خم کی فضا میں دیکھا غدیرِ خم کی غدیرِ خم کی فضا میں دیکھا غدیرِ خم کی سونی فضا غدیرِ خم کی فضا میں دیکھا کرو علی دی تری سٹھ سالہ زندگی دم متعلیہ علی کو جب بھی جہاں بھی دیکھا ہمیشہ راہِ خدا میں دیکھا سارے بولو ہاتھ بلند جینے رہا میں راضی میں راضی علی کو جب بھی جہاں بھی دیکھا بھائی جان علی کو جب بھی علی کو جب بھی جہاں بھی دیکھا ہمیشہ راہِ ہمیشہ راہِ ہمیشہ راہِ خدا میں دیکھا اور میرے مولا امیر المومنین دے فضائل سون کے گوڑا مو کرن علا مسلمان علی فلک کی حدوں سے آگے علی ہے کوسین کا ستارہ جہاں بھی مشکل پڑی نبی کو زبان سے نکلا علی کا نعرہ سارے بولو سارے ہاتھ بلند حیدری جہاں بھی مشکل پڑی نبی کو زبان سے نکلا علی کا نعرہ باوازِ بلند سلوہ بارشی تیز ہو گئی بہر دا موسمی تو انو دسی رکھا تاکہ تو انو پتہ لگے سونی ہوا پہ چل دی یہ بارش سونی پہ یان دی روزے دارانو سہولت میں لگے آلِ محمد راضی ہو گئی بھائی دانِ آل دی سفے ازاہ بچھائی بارگاہِ آلِ محمد اجھ قبول ہو گئی میرے بھرادِ رزق دی فرمانی ازتے باوازِ بلند سلوات پڑھو بھائی دانِ آل آپنی کلم دیاں لکھیوں ہیں سترہ سنائیں اگلی ہیں چار سترہ سنائیں آج اکی ماہِ رمضان میں ریدہ میرے بھراد سونا استقبال بیٹھے کریں دن ان اکل دوال منا چانا میں آدھا جو آیا عرشِ بری سے نماز پڑھتے ہوئے جیدے رہو بزرگان دے ہاتھ بلند جو آیا عرشِ بری سے نماز پڑھتے ہوئے ان چار سترہیں امیرِ کہنات دی ترے سٹھ سالہ زندگی نظر آسی تُسا دعا دے سو جو آیا عرشِ بری سے جو آیا عرشِ بری سے جو آیا عرشِ بری سے نماز نماز پڑھتے ہوئے نمازی بیٹھے ہو جو آیا عرشِ بری سے نماز پڑھتے ہوئے ملا ہے کعبہِ دی سے آج دے دے ہی جینو انہ سترہ دی سمجھنا سی میں اکسا میرا اللہ میرے ہی مقدر انہ دے ہی مقدر جو آیا عرشِ بری سے نماز نماز پڑھتے ہوئے ملا ہے کعبہِ دی سے نماز پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے زمانے سے مسجدِ کوفا علی گیا ہے یہی سے نماز پڑھتے ہوئے سارے بولو پوری طاقت نال ہے دری پھر بولو ہے دری پھر بولو ہے دری جین دے رہو بھائی جان لطفہ ہے اے چکتی نارا چاہبہ یہ نارا ملکم ہے مولاد ستم کیا حد لگی جنگل بہار کہتی آئینا جو علی ملکمہ نہیں ہاتھ پڑھو ملکمہ علی ملکمہ 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 علی علی ملکمہ علی ملکمہ 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 ہے کسی ملکمہ مینوکر جو آئے عرش بری سے نماز پڑھتے ہوئے ملکمہ کعبہ دین سے نماز پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے زمانے سے مسجد کوفہ علی گیا ہے یہی سے نماز پڑھتے ہوئے مولاد نام تے باواز بلند سلوات پڑھو مولاد مولاد کعنات ممبر کوفہ تے بیٹھن سرکار واز فرما رہے ہیں لوگ سوال کرو سوال کرو میں علیہ میں علیہ مولا امام مبین میں امام المتقین میں امام عارفین میں امام المسلمین میں امام الشاہدین میں مولا فرمایا شیر خدا میں مولا مشکل کشا میں شامل بزم قصہ میں بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو میں ایک شخص بھائی دانیال ایک شخص کھڑا ہو گیا اسا کیا یا حضرت یا حضرت فضیلت تبڑی بلندے مولا فرمایا جاہل سن آنا متقل موفی لسان سبا عیسی عیسی نے جڑی ماں دی جھولی کلام کیتی آئی بولان اللہ میں ایلی ہائیم سارے بولو یار سارے بولو حیدری بولان اللہ میں ایلی ہائیم یا ایلی ایو سرکار فرمایا سن آنا مخرج المومنین من قبور دی آڑ قیامت مومنان کبریں چھو اٹھا مار اللہ میں ایلی ہوسا آدمی آئی بھائی جان چھے سترہ پردہ پیاں میں میند کر کے آیاں تو اڑے کلو داد لمنی تو اڑے کلو دوا لمنی ہونتا سونی ہوا چلی کھڑی تو سا انصاف کرنا لے لوگ تشریف فرما ذرا سجا گئو کہ سن سو آدھے مولا سرکار نو جلال آیا حضرت عمران دے بیٹے نو جلال آیا نبی پاک دے برادر محترم نو جلال آیا مولا فرمایا میرے ہاتھ تھا لے پاسے وی اس لٹھا سرکار فرمایا سن میں غزن فرما اہدر میں شیر اے خدا میرے ہاتھوں میں آلم کی تقدیر می ولی سخی نبی کا وصی می رسینہ ولایت کی تفسیر ہے مولا فرمایا میں کرم میں بھرم میں مکین حرم میری آنکھوں میں اسمت کی تنویر ہے مولا برمایا کوفیو میرے چہرے کے انوار کو دیکھ لو میرا چہرہ ہی اللہ کی تصویر سارے بولو ہے دری میرا چہرہ ہی اللہ کی تصویر ہے بزرگ فرمیندن زہدی صاحب آدھیان کہ اگر لفظیں چھووے نہ دم تو زور نہ بھی لاؤ تو مومن میار سمجھ لیں دیں میں آج دے دا زہدی صاحب دی گلد آثر آج بھی موجود ہے یا کوئی نہ میں دے دا مولا فرمایا میرے چہرے کے انوار کو دیکھ لو میرا چہرہ ہی اللہ کی تصویر ہے میں زور نہیں لانا میرا چہرہ ہی اللہ کی تصویر ہے مولا فرمایا میں ہوں نہجل بلاغہ کا خالق میری روزے اول سے لا ریب افیشان ہے میں نے سرور کے ہاتھوں پہ پہلے پڑا بعد میں اترا اللہ کا قرآن سارے بولو یار حیدری انصافہ لے لوگو حیدری دانیال بھائی دی صحت و سلام دی ازدے حیدری جیو بھائی جان جنت بنے آپ یہ محول بارش بھاروں اندر محول جنت تو بیٹھے ہی تو سا جنت چھو شاہ گردیز دی نگری یہ جنت تو گھاٹ ہے ہی نا میں تو آنو مولا کائنات امیر کائنات دے سونے سونے فضائل کھڑا سونے نا سونی مسدس سونے کتار آپنی کلم دے لکھے ہوئے ایک ایسی سلوات پڑھو کہ ایک سونی جی نظم جنات دے سامنے پیش کر آنے ایک اور سلوات پڑھو بابا زلی ایک ایسی سلوات پڑھو جنن روزہ بوں لگے ہوئے ذرا کم ہو جاؤ بھائی جان نظم سننی ہے لوگ آدھیں ایلی 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 کریں دن آج میں دسنا چانا شاہ یوسف گردیزج کہ ایلی وسدہ کی تھے چاچا بھائی جان جین دے رہو وسد دے رہو آج دے دن دے صدق امام زمانہ دے ظہور تک جین دے رہو دعا ہے اس گدا کر دی میں دسنا چانا کہ ایلی ایلی وسدہ کی تھے کیڑی کیڑی جاتے ایلی رہن دے اور آپ انصاف کر آئے اے نہ بکھائے شخصیت نہیں بکھنی تو ساہے وے کھڑے کے پردہ کے کھڑے کیڑی کیڑی کتابی چو متعلیہ کی تیس پران دے کیڑی جائے چو سترہ لیں گے انصاف آپ کر آئے اللہ تو انو اجر دے سی آدھے لیمام دے نوکر تشریف فرماؤ میں دسنا چانا آئید مسلمانوں کہ ایلی وسدہ کی تھے میں آدھا ایلی درود و سلام میں ہے رکو سجود و قیام میں ہے ایلی درود و سلام میں ہے رکو سجود و قیام میں ہے خدا کے سارے نظام میں ہے ایلی ایلی کے کلام میں ہے خدا کے سارے نظام میں ہے ایلی ایلی کے نارے دی مافی اجن ایلی ایلی کے کلام میں ہے ایلی نبوت کی آرزوں میں ایلی رسالت کی آبروں میں ایلی شریعت کی جستجوں میں ایلی امامت کی گفتگوں میں ایلی ہے الحمد کی سہر میں ایلی ہے آیات کے سفر میں ایلی کو ڈھونڈو نہ بیر و بر میں ایلی ملے گا خدا کے گھر میں ایلی ملے گا جتے دل منگے نعرہ حیدری لا دوائے ایلی ملے گا ایلی ملے گا ایلی ملے گا خدا کے گھر میں اہلی ملے گا خدا کے گھر میں اہلی نبی کے خطاب میں ہے اہلی کرم کے شباب میں ہے ہر علم و حکمت کے باب میں ہے خدا کی افضل کتاب خدا کی افضل کتاب میں ہے اہلی نبیوں کی زندگی میں اہلی پرشتوں کی بندگی میں اہلی ولایت کی روشنی میں اہلی ہدایت کی تازگی میں اہلی شجاعت میں سب سے آگے کذا بھی دیکھے تو ڈر کے بھاگے سارے بولو میں نارے دنیا کے آئلی شجاعت میں سب سے آگے شجاعت میں سب سے آگے کذا بھی دیکھے تو ڈر کے بھاگے پیروے شانے ہیا کے دھاگے وہ ہے محمد سوئے یا جاگے وہ ہے محمد سوئے یا جاگے قرآن دا انتیسوہ نمبر سپارہ پڑ تے پھر اس نوکردی گداگری نو دعا کرنے میں ایلی سوئے یا جاگے ایلی محمد سمے یا جاگے ایلی محمد خدا کی من کا مکین بھی ہے خدا کی من کا مکین بھی ہے ایلی امام مبین بھی ہے قسیم خلد برین بھی ہے نبی کی طرح نبی کی طرح امین بھی ہے ایلی ہے توحید کی امانت دانیال بھائی ایلی ہے توحید کی امانت ایمیں نئی پی آدھا تیرا رجب دی رات میری سین گھاری تشریف برما ہائی آوازِ قدرت ہے یہ فاطمہ تیرے شکہ مچ میرا میری امانتیں جلدی کر میری امانت ادا کر میرے داکی میں استقبال کریں دیو ایلی ہے توحید کی امانت تو اس امانت میں کر دیانت ایلی سے جس نے ہے کی خیانت خدا کی اس پہ پڑی ہے لانت سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری بڑی مہربانی ایلی ہے توحید کی امانت تو اس امانت میں کر دیانت ایلی سے جس نے ہے کی خیانت خدا کی اس پہ خدا کی اس پہ پڑی ہے لانت میں چھوٹا جی اگدہ گرا ذرا نظم دا میار ویکھنے میرے دا ہون ہر دل تے ہر چہرے تے یا ایلی دی مسکراہت یا ایلی دی صدا سونا چانا دیوارہ تے لکھنا چانا کہ ایلی وسدا کی تے بارہ امامہ دے نوکروں ذرا سر چاہ کے سنائے میں ایلی ہسند کے نکھار میں ہے ملہ کے پیار میں ہے سارے بولو یار حیدری پھر بولو حیدری بانی آندھرس کاستے حیدری جھیدے رہو ایلی حسند کے نکھار میں ہے ملہ کے پیار میں ہے ایلی ہے آبد کے حوصلوں میں ایلی ہے باکر کے فیصلوں میں اہلی ہے صادق کے سچے پن میں اہلی ہے قازم کے پاک من میں اہلی رضا کی رضاؤں میں ہے اہلی نگی کی اداوں میں ہے اہلی تقی کی نفاستوں میں اور اسکری کی نفاستوں میں اہلی کو ڈھونڈو نہ سلطنت میں اہلی ہے مہدی کی منقبت میں اہلی کو ڈھونڈو نہ سلطنت میں اہلی ہے مہدی مہدی کی منقبت میں اور میرے مولاد رتبے تلاش کرنے اللہ علی ملے گا جنم جنم میں علی ہے عباس کے علم سارے بولو یار اے دری علی ملے گا جنم جنم میں علی ہے عباس کے علم میں علی ہے مسجد کی پارسائی علی ہے کعبے کی روشنائی علی ہے ممبر کی زیب و زیلت علی ہے خطبوں کی قدر و قیمت علی گھٹاؤں کے زور میں ہے علی ہواوں کے شور میں ہے علی ستاروں کی انجمن میں علی ہے سورج کی ہر کرن میں لیا پوری دنیا دے سیسدان علی ہے عبر کرم کی چھاؤں ہے چاند میں بھی علی کے پاؤں سارے بولو یار دری ہے چاند میں بھی علی کے پاؤں ہے چاند میں بھی علی کے پاؤں ایک باوازِ بلند سلوات پڑھو ایک اور سلوات پڑھو باوازِ بلند سونا سنے آئے بھی مظہرِ نورِ خدا شیرِ جلی کہتے ہیں وارثِ علمِ نبی حق کا ولی کہتے ہیں موت بھی جس کے اشاروں پہ کرے رقصِ حیات ایسے انسان کو ہم لوگ اہلین کہتے ہیں جی دے رہاو میرے مولادِ نوکروں وس دے رہاو ہر بد نظرِ دی نظر تو بچے رہاو میری سینڈ توانے ترازی ہوئے ایک سلوات پڑھو باوازِ بلند ایک اور سلوات پڑھو باوازِ بلند سارے بولو سارے حضر سارے حضر سارے حضر سارے حضر ملک پاکستان دے بہت بڑے ذاکر بزرگ محترم شائرِ آلِ عمران کاریو القصائد قاضی جمشی صفدر صاحب تشریف لے آئیں میرے بزرگا دی آمد تے باوازِ بلند سلوات پڑھو سارے حضر زندگی شاہ یوسف گردیزچ قاضی صفدر حسین صاحب نے مولاد فضائل و مسائب بیان کی تے قاضی جمشی صفدر صاحب میرے بزرگ سارے زندگی مجلسان پڑھیاں زندگی حضر گئی اسائینہ کلو درس لے کے آج پواڑے سامنے بادشاہ دی گداغری کریں دیکھ رہنے اینہ دی دعا ما دا سارے اللہ تعالی انہنو زندگی دے بے اور حضرتِ امامِ زمانہ دے زہور تک جیندے رہو تُسا سارے وس دے رہو نال بھینا بھی رامہ دے آباد تشاہت پہ وسو دانِ آل بھائی دیئے صفے عذاب اچھائی بارگاہ آلِ محمد اچھ قبول ہوئی سارے آنستے دعا کھڑا کردہ اپنی امامہ بھینا آستے دعا کردہ کہ آج کوئی خالی نہ جاو جھولیاں بھر کے جائیں سونا وسضہ آئلی دا گھر حد بد کے التجا کرے نا فضائل سنے ہوئے اپنی مرضی دا آج اکیمہ رمضانے آج کوشش کرائے ہر اک باوضو ہوئے احسن بھائی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہو بہت بڑا مقام لے ہوئے کوشش کرائے ہر اینچ میری ونی سینڈ آئی بیٹھئے روکے آ دی بیٹھئے یا آئلی جیڑے لے دی تینو زرب لگیے میں نو پاسے دے زخم دھول گئے مہاں بہنہ دے گے اپیل کرے ساں کہ مکانڈ ہو آج آلیا سینڈ پر دے چاہیے بیٹھئے میری سینڈ نو بابے دی مکانڈ ہو سوڑا وسدہ آئی لی دا گھر رنگ لگے ہو یا زہرہ دے بیڑے نو کہیں بد نظرے دی نظر لگی اجڑ گیا زہرہ دے بیڑا ملنگ دی حیاتی ہو وی برباد ہو گیا زہرہ دے گھر وزرک پردے آئین ہیک سو وی مستورا وی چون کول بارا وطن تے ولیا سینے پیارے نہ کرائے سینے تے ہاتھ مار کے سینو مکانڈ ہو ہیک سو وی مستورا وی چون کول بارا وطن تے ولیا کوجھ کوفا کوجھ کاربالویچ کوجھ کھا گئیا شام دیا گلیا کوجھ کھا گئیا شام دیا گلیا کوجھ کبرستان یتیمہ دے وانی نال پھپی دے رلیا اے بارا وینا بچ دیا شیعو جینا دین دی سین تسلی جی دے رو اے بارا وینا بچ دیا شیعو جینا دین دی سین تسلی میں وڑا رام ارام نال تو انو مسائب سوڑا میں جلدی نہیں کرنی ایک سو وی مستورا ویچھو کول بارا وطن تے ولیا ایک سو وی مستورا ویچھو کول بارا وطن تے ولیا کوجھ کوفا کوجھ کاربالویچ کوجھ کھا گیا شام دیا گیا کوجھ کبرستان یتیمہ دے ون نال پھپی دے رلیا اے بارا وینا بچ دیا شیعو جینا دین دی سین تسلی چھوٹ گئیاں قیدان مکا سارے خیال میں دیکھ رہیاں اور اک باوزوے میں دیدہ کھڑا دعائیں کھڑا مندہ چھوٹ گئیاں قیدان ہو گئی رہائی ترے محمل ملے لٹ کر بلا دی ملی شہداد سر ملے بشیر مہاری ملے روانہ لے او بشیر مہاری اکھی تے پٹی بدھیان دے مہار چھکیان دے ہک جاتے آکے بشیر مہار روکیے موری کچاوے چواوا دے سجاد بشیر نواک مہار کیوں روکیے بشیر آدھے سیادہ پھپی نواکی تو ترے را پھٹ دن ایک مدینے ویندے دو جا کربلا ویندے تری جا غریبہ لے کبرستان ویندے فکفی نواک کیڑے پاسے ونجنے رومینہ لے او بی بی آدھی سجاد بشیر نواک میں کربلا ونجنے میں بھرادا چیلم کرنے سونا سن دے بیٹھے ہو مکان ودھاؤ میں بھرادا چیلم کرنے آخری مہمالی چو آواز آئیے کوئی ویندے تا ونجے میں نو لہاؤ میں تا سکینہ دے کول ویند آئے آگسہ نیت مان کریں دی ہاں میں بھیرا آوا لگی آئی خوپی آوا لگی آئی اور رومانہ لے آؤ چھوٹا جی اکافلا سکینہ دے کبرتے آئے اور تیاری کرو ماتم دی رکھو سینے تحت تے ماتم کرن دی کوشش کرو پنو خیرات آلے محمد کو لوں چھوٹا جی اکافلا معصومہ دی کبرتے آئے ہر بھی بھی آکے ودہ کی تے سکینہ سکینہ ساد آخری سلام اسا وطنہ تے والے وینے ہیں رومانہ لے او آخر تو اڈا رات رومانہ لے امام اے سیدہ دے کبر تو بہرا میرے زیور لہ گینی تیاری آج ماتم نہ کرے سیں تک نہ کرے سیں سیدہ دے بہرا میرے زیور لہ گینی سیدہ دے کبرتے بہرا میرے زیور لہ گینی میرے یا قیدہ چھوٹ گینی رومانہ لے او توا دے تے اثر نہیں ہویا ماسوما دی کبر حل لیے اوچیا میڑا سجاد وطن تے والے سگرہ مل سیا میرے ڈیر سلام دے آکھیں بھیڑا دیا ویچنگے مکدارانی جیڑی نال نہویں آئی میں جو نال آئیاں تم آچے جھلے دی رہیاں کارما تو میں جو نال آئیاں تم آچے جھلے دی رہیاں اٹھان دے سیرانیں بڑا کسم دی رہیاں بابا سانگ دے رونداریے مخاک دے روندی رہیاں سونی مکار میں چھلے تسلی نال کھڑا پردہ آکھیں بھیڑا دیا بھیڑا دیا بھی میں دادا دی رول گیاں بی بھی آدی اے سجاد بی مار نو ہے کھور پیگا مینے میں آکھیں جڑے بابے ایت دور پوائے تُو تا سمبھالی ودی اوزے میرے تا شمر لہا لینی او مومن مولا دا دوراندہ نام آئے سیاد دور سکینہ دی کبر تے رکھے بی بی آدی اے کیڑی شاہے زیادہ دے تیرے دور گھن آیا دوراندہ نام آئے کبر ہلی اے اچھا مہن آئے دور رکھدہ میری کبر اوزے مہن پاون نائی چاہی کار ماتم یا جے پھار سکدہ چولا بی رسگردہ میری کبر دے بی 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 آدی اے اوند چولا دب نائی مان جڑا مہنو مہن نائی سار سکدہ می بی آدی اے اوند چولا دب نائی مان جہندے ڈکھا میری مانو دھوپ تے رو آئے میری مانو راہ یا مرم متبر مرد مرد مرد